بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں صرف ایک بیان کے چرچے ہیں اور وہ ہے عمران خان کا اگلے انتخابات کا آرمی چیف کی تائناتی مؤخر کرنے کا مطالبہ یا پھر انڈائریکٹلی موجودہ آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا کی کچھ مہینوں یا کچھ ہفتوں کے لیے ایکسٹینشن لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو اصل بات ہے جس پر سب کی نظریں مرکوز ہیں اس حوالے سے بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور جرنل باجوا ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں یہ پورے کا پورا معاملہ اب کیا رخ اختیار کرنے والا ہے یہ تمام تر چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جرنل باجوا کے حوالے سے عمران خان کی اس آفر کے حوالے سے جو اب تک کا سب سے بڑا کلیم سامنے آیا ہے اسے بھی انیلائز کریں گے جبکہ آغاز میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام اس وقت پچیس مئی جیسے حالات بنانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے مراد سعید اور فواد چودری سب سے پہلا نشانہ بننے والے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے ذرائع کچھ ہمارے سورسز سے بھی خبریں ہیں ویسے بھی اگر آپ انیلائز کریں تو چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی سورسز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ بات اتنی روز روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہے اب اس سارے معاملے کو ٹریگر کرنے والے ایونٹس کیا ہیں کل رات کو ایمپورٹڈ سرکار سیف اللہ نیازی کے گھر پر انہوں نے چھاپا مارا ایف آئی اے نامنظور ڈاٹ کام امران خان نے جو آورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ اس کمپین میں حقیقی آزادی کی کمپین میں یہ دو تین مہینے پرانی بات ہے کہ آپ اپنا کانٹریبیوشن دیں اب ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ یہ الیگل پرپس کے لیے ویب سائٹس بنائی گئی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس پر بھی چھاپا مارا گیا یہ سارے محرکات کیا ہیں ایک تو یہ کہ یہ بالکل پریشان ہیں سر پکڑ کے بیٹے ہیں کہ امران خان نے آخر یہ گیم کیا کی ہے امران خان کی بال کی انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کریں تو کیا کریں اور ابھی تک یہ متزاد بیانات دے رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرا امران خان نے کہا کہ سیپٹیمبر ویل بی دا لاست نیل ان دا کوفن یعنی ان کے سیاسی تابوت میں ستمبر میں آخری کیل جو ہے وہ ٹھوکا جانے والا ہے حتمی کال میں اسی مہینے دوں گا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جب لانگ مارچ کے معاملات آئے اسلام آباد پولیس نے کہا کہ ہم غیر محلک شیلنگ کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کریں گے مظاہرین پر یعنی کرائم کم کرنے پر توجہ نہیں ہے اور اس میں میں یہ بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹاپ لیول کے چار پانچ افسران ہیں صرف ان پر یہ تنقید ہوتی ہے ورنہ فورس یعنی فوج یا پولیس بیچاری کا کیا قصور انہوں نے تو ڈیوٹی کرنی ہے اب معاملات یہ ہیں کہ پچیس مئی سے پہلے جو حالات پیدا کیے گئے تھے عمران خان کے ستمبر میں ہی کال دینے کے اندیے کے بعد دوبارہ یہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہم پی ٹی آئی رانماؤں کے گھروں کی ریکی کے حوالے سے اہم ترین اطلاعات ہیں مراد سعید اور فواد چودری جو کہ بڑے وکل ہیں جو کہ بہت کھل کر بول رہے ہیں جو اس ساری رجیم چینج آپریشن کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور عمران خان کا بڑا کھل کر ساتھ دینے والے عمران خان کے رفاقہ میں شامل ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا ان دونوں کی اب گرفتاری کی اطلاعات ہیں اور اگلے چند روز میں فواد چودری کے گھر پر ایف آئی اے کا چھاپا یہ ذرائع اس وقت اس خبر کو کنفرم کر رہے ہیں کہ مارا جا سکتا ہے فواد چودری کو اٹھایا جا سکتا ہے اور اس وقت الٹی میٹ جو ٹارگٹ ہے وہ مراد سعید اور فواد چودری ہی ہیں دوسری جانب عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ کر نون لیگ اس وقت سر پکڑ کر بیٹھی ہے خاجہ آصف شکوا کر رہے ہیں کہ ہم سے سخت فیصلے کروا لیے گئے اور اب الیکشنز کا کہہ رہے ہیں آپ کس مو سے ہمیں الیکشنز کا کہیں گے اور ان کی اپنی حالت جو ہے وہ پتلی ہو چکی ہے اب آپ شاید خاکان عباسی کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں مزید توسیح ملک اور فوج کے مفاد میں نہیں ہے یعنی اگر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح ہونا ملک کے مفاد میں نہیں تھا تو دوہزار انیس میں اسی توسیح اور ایکسٹینشن کے معاملے پر ووٹ دیتے ہوئے کہاں پر تھے اور شہباز شریف تو آرمی چیف کو خود اس کی آفر کر رہے ہیں درحقیقت شاہد خاکان عباسی نواز شریف گروپ کے زیادہ قریب ہیں اب یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تارک فضل چودری کچھ اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہونے پر نئی تقری یا ایکسٹینشن کا فیصلہ کریں گے یعنی ایکسٹینشن کو ٹیبل پر ابھی رکھا ہوا ہے شہباز شریف نے کنفیوزن اس قدر زیادہ ہے لیکن چونکہ ایکسٹینشن دی بھی جاتی ہے تو جس نے ایکسٹینشن لینی ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ کیا وہ ایکسٹینشن قبول کرتے ہیں یا معذرت کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے جنرل باجوہ نے تین سال کی ایکسٹینشن لی ساری نگاہیں ان پر مرکوز ہیں اور بیک ڈور روابط ستمبر کے آغاز میں عرشد شریف صاحب جو پاکستان کے بہترین جرنلسٹ ہیں ہم سب ان سے سیکھتے بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک ملاقات ہوئی ہے بڑے خوشگوار محول میں بنی گالا کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے راول پنڈی اور بنی گالا کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے اس خبر نے بھی نون لیک پر بجلیاں گرائی ہیں لیکن اس وقت دی نیوز کے اندر انصار عباسی جو کہ مقتدر حلقوں کے قاسد کے طور پر بہت سی خبریں پچھلے پانچ سے چھ مہینے میں بریک کر چکے ہیں اور عباسی صاحب کی خبر جو مختلف ذرائع سے بولاتے ہیں اسے انیلائز کر کے آپ جو سوچ پائی جاتی ہے مقتدر حلقوں میں طاقتور حلقوں میں اسے انیلائز کرنا آسان ہوتا ہے اب انہوں نے اس معاملے میں ایک انکشاف کیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کا آرمی چیف کے متعلق نیا یوٹرن کام نہیں کرے گا اور عوضے میں توسی قبول نہ کر کے شاید آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا عمران خان کو مایوس کر دیں گے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ عمران خان مایوس ہوں گے اس آفر سے دفاعی ذرائع نے دی نیوز کو بتایا ہے کہ جنرل باجوا نومبر کے آخر تک ریٹائر ہونا چاہتے ہیں اور وہ مزید توسی نہیں لیں گے روان سال اپریل میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل باجوا کوئی توسی نہ لینا چاہیں گے اور نہ وہ کسی ایسی توسی کو قبول کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعتوں اور عوام سے یہ بھی کہا تھا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے تاہم موجودہ آرمی چیف کے عوضے میں توسی یا نئے آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان متعدد مرتبہ اٹھا چکے ہیں عمران خان نے پیر کی رات ایک ٹی وی انٹریو میں بھی کہا اس کے بعد یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی کہ کس طرح سے نئی حکومت کی نئی تقرریاں کرے انہوں نے سوال کیا کہ ایک بھگوڑا شخص قومی اسمبلی میں پچاسی نشستوں کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کر سکتا ہے اور اس معاملے کے اندر اب یہ یعنی انسار اباسی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا جو اکارڈنگ ٹو ڈیفینس سورسز دفاعی ذرائع کے مطابق شاید یہ ایکسٹینشن قبول نہ کریں اور اب انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ میں ایز ایڈیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر اسے اپنے لحاظ سے انیلائز بھی کریں گے کہ عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا نام لیے بغیر آئندہ انتخابات اور نئی حکومت کے قیام تک انہیں عوضے میں توصیح دینے کی بات کرتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف کو دلچسپی نہیں اور وہ نومبر کے بعد کام نہیں کریں گے حجیب بات ہے کہ عمران خان جو چاہتے ہیں کہ نئی حکومت کی جانب سے آرمی چیف کے تقرر تک موجودہ آرمی چیف عوضے پر کام کرتے رہیں لیکن وہ جنرل باجوا کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کے ساتھ ساتھ الزامات آئد کرتے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ وزیراعظم کے عوضے سے انہیں ہٹانے کی ذمہ دار وہی ہیں عمران خان نے ابھی تک نام نہیں لیا نام لینے والے جو تھے ان پر اب اباسی صاحب کھل کر تنقید تو کریں گجرا والا جلسے میں جو نواز شریف نے کہا تھا اس پر بھی ذرا لب کشائی تو فرمائیں چلیں یہ الگ بات ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ عمران خان نے اب یہ نیا یوٹرن کیوں لیا ہے اپنی حکومت کے قیام سے قبل سروسیز چیف کو عوضے میں توسیر دینے کے مخالف تھے انہوں نے پہلا یوٹرن موجودہ آرمی چیف کو توسیر دے کر کیا اپنی حکومت میں وہ آرمی چیف کی تعریف کرتے رہے اور یہ تمام تر چیزیں انہوں نے لکھی ہیں انسار اباسی نے لبے لباب ان کی باتوں کا یہ ہے کہ ڈیفینس سورسز جو انہیں بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف توسیر نہیں لینے جا رہے اور اس طرح کی کسی توسیر کو موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا قبول نہیں کریں گے اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اب اس دعوے میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے اس پر مقتدر حلقوں کا کیا رد عمل ہوگا اوفیشل سٹانس ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ دعوے کسی نیریٹی بیلڈنگ کے لیے ہے یا یہ حقیقت پر مبنی ہے یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ابھی تک انانسرڈ ہیں لیکن یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا تاکہ پکچر کلیر ہوتی جائے وہ پوری پکچر کلیر نہیں ہوگی لیکن کچھ کلیریٹی ضرور آئے گی کہ اندر خاتے پک کیا رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو شاہد خلقان عباسی اور تارک فضل چودری کے بیانات میں تضاد دکھایا تو یہ کنفیون کی فضاء اس وقت پاکستانی سیاست میں قائم ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا